بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے اسلام علیکم ویورز تینکیو ویڈیو بہر مچ فور واشنگ دیس ویڈیو پلیز رمیمبر تو سبسکرائیب آور چینل لائک این شیئر آلسو دوستو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ایسے فروٹس اور ویجیٹیبلز کو ایڈنٹیفائی کرنا جس کے اندر فائبر موجود ہے اور لو کلیسٹرولز ہیں ہمارا لوگو ہے eat healthy, live healthy healthy کھانا کھائیں اور healthy زندگی کو انجوائے کریں اس ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ کون کون سے ایسے فروٹس ہیں اور ویجیٹیبلز ہیں جن کے اندر فائبر موجود ہوتا ہے کلیسٹرول کی تعداد اس کے اندر کم ہوتی ہے ایسے فروٹس اور ویجیٹیبلز ہماری روز مدہ کی زندگی میں اگر انکلوڈ کر لیے جائیں تو آپ ایک اچھا اور healthy lifestyle اپنا سکتے ہیں جب ہم یہ ویڈیو اینڈ کریں گے اور نیکس ٹائم آپ اگر کوئی ٹرپ کر رہے ہیں جو فوڈ شاپنگ کے لیے آپ بزار جاتے ہیں تو پلیس انکلوڈ دیز پھل جو سبزیاں ہیں ویجیٹیبلز ہیں یہ سبزیاں اس کے اندر لازمی انکلوڈ کریں کیونکہ یہ ایک اچھا سورس ہے فائبر کا اور پھر یہ جو bad cholesterol ہے اس کو کم کرتا ہے پلس آپ کے جو digestion system ہے جو نظام انہزام کا system ہے اس کو بڑھاتا ہے اس کو اچھے طریقے سے پرفارم کرنے میں مدد دیتا ہے اور یہ آپ کے لیے کافی helpful ہے اوکے جی کچھ ایسے فوڈ جو روز مرہ کی زندگی میں عام مارکٹ میں اویلیبل ہوتے ہیں سیزنل فروٹس ہیں ایزیلی پاکستان کے اندر پائے جاتے ہیں اور اس کے بارے میں ہمیں تھوڑی سی انفرمیشن چاہیے ایپلز ایسے بھی ایک سینگ ہے ون ایپل ا ڈے کیپس دا ڈاکٹر اوے اور یہ بسیقلی ای ٹرو جو سیب کے چھلکے ہوتے ہیں ان کے اندر بھی فائبر کی کافی مقدار پائے جاتی ہے سو اب جب بھی جائیں ہمیشہ گھر میں فروٹ میں سیب کو ہمیشہ سے اہمیت حاصل ہے اور پاکستان کے اندر پاکستان کی اپنی پروڈکشن بھی ہے سیب کی اور بڑا ایزیلی پاکستان میں اویلیبل ہے کوئٹا کا جو سیب ہے وہ سیزنلی اویلیبل ہوتا ہے لیکن وہ بہت اچھا سیب ہے اس کے بعد بنانا آپ کو پتا ہے کہ کیلہ ہماری اپنی پیداوار ہے اپنا پروڈکٹ ہے پاکستان کے اندر سندھ کے علاقے میں بہت زیادہ پائے جاتا ہے باہر سے بھی امپورٹ ہوتا ہے کیلے کی کنزمشن بہت زیادہ ہوتی ہے کیلہ جو ہے تھوڑا سا فرجائل فروٹ ہے جلدی اس کی جو شیلف لائف ہے وہ بہت ہی کم ہوتی ہے تو آپ اس کو روٹین میں آپ کو بہت زیادہ مقدار میں نہیں لگتا ہے جتنا آپ نے یوز کرنا ہے آپ اتنا اس کو پرسیز کر سکتے ہیں اور بچوں کے لیے یہ انتہائی مفید ہے میں تو یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ بنسبت اس کے کیمیکل پروسسٹ جو سیرلز ہوتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں جو کہ مارکٹ میں آج کل کے دور میں بہت زیادہ آویلبل ہیں سپیشلی چھوٹے بچوں کے لیے آم اگر سجیسٹ کی ان کو جو ہے نا کیلہ آپ کھلائیں کیلے کے اندر فائبر کی مقدار پلس اس کے اندر اور بھی میٹا منز بھی ہوتے ہیں جو کہ بچوں کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں بچوں کی گروت کے لیے اور یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ ہمارے پاس یہ پاکستان میں آویلبل ہے دوسرا ہے اورنجز آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاکستان میں ڈیفرنٹ قسم کی ٹائپ کے آم اورنجز آویلبل ہیں جس میں یہ سب ایک ہی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں مالٹا ہے کنو ہے شکری ہے اس کے علاوہ سرٹن آدھر اس کے ریڈ بلیڈ ہیں پاکستان میں خانپور کے علاقے میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے اس کے علاوہ جو کنو ہے وہ ہمارے سرگودہ اور ان علاقوں میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے اور بہت اچھی کوالٹی میں پاکستان میں اویلبل ہے پاکستان مالٹے کا سب سے بڑا ایکسپورٹر بھی ہے جو کہ میڈل ایسٹ میں پلس آپ کے یورپین کنٹریز میں بھی سٹرابری ایک اچھا پھل ہے پاکستان کی لوکل پرڈکشن ہے پاکستان میں یہ کاش کیا جاتا ہے اور اس کی شیل فرائف چھوڑی کم ہوتی ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے اس کو یوٹلائز کریں اسپیشلی بچوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے رسپیری اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے یہ بھی پاکستان میں اویلبل ہوتا ہے لوکل پرڈکشن انکریز ہو رہی ہے اور اس کے اندر بھی فائبر پایا جاتا ہے چھوٹے بچوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے پھر اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کے اندر پورے سال کے ڈیفرنٹ ٹائمز کے اندر ڈیفرنٹ قسم کے کمپیر کریں تو سستے اویلبل ہیں پاکستان میں ان کی پرائیس کم ہے جو کہ افورڈبل ہے سو آپ اپنی روٹین کے اندر پھلوں کو لازمی انکلوڈ کریں میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا پھلوں کا صرف رمضان کے اندر زیادہ استعمال کرتے ہیں روز مرہ روٹین کے اندر ہماری پھلوں کی کنزمشن بہت کم ہے کمپیرٹیو لی اگر آپ باہر کے ملکوں کو دیکھیں یا جو لوگوں کی ہیلڈی ایٹنگ حیبٹس ہیں اس کو آپ کنسیڈر کریں تو پھل جو ہیں وہ the top most پرارٹی پہ ہوتے ہیں اسی طرح ایک اور پھل ہے جیسے ہم جاپانی پھل بھی بولتے ہیں ہم لوگ بھی کہتے ہیں لوکل زبان کے اندر یہ پھل بہت مزہدار ہوتا ہے بہت تھوڑے پیریڈ کے لیے یہ مارکٹ میں آتا ہے بکوز اس کی جو پیریشیبل آئیٹم ہے اس کی جو شیلف لائف ہے وہ تھوڑی کم ہوتی ہے اس لیے اس کا جو ٹینیور حصال کے اندر بہت کم ہوتا ہے اور جس ٹینیور میں یہ ہوتا ہے اس کو فل انجوائے کیجئے اس کے اندر ڈیفرنٹ قسم کے ویٹامینز اور اس کے اندر فائبر کی مقدار بھی ہوتی ہے جو کہ آپ کے نظام کے سسٹم کو حازمے کے سسٹم کو بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کرتا ہے مینگو پاکستان کا شہزادہ پھول یہ پھل ایسا ہے جو پاکستان کے اندر ملتان کی ایڈیا میں پروڈکشن کی جاتی ہے اور پاکستان سے باہر اس کو اکسپورٹ کیا جاتا ہے دنیا بھر میں سب سے جو اچھا عام ہے وہ پاکستان کے اندر پایا جاتا ہے اس کی ڈیفرنٹ قسم کی اقسام ہے گرمیوں کے سیزن میں اس کی کاش کی جاتی ہے اور یہ مارکٹ میں ایزیلی اویلیبل ہوتا ہے پیک ٹائم ہوتا ہے اس کا اس ٹائم پہ شدید گرمی کا موسم ہوتا ہے تو اس کو لائمی یوٹیلائز کریں جیسے موسم چینج ہوتا ہے پھل چینج ہوتے ہیں ایک دو پھل اس کو لازمی ڈیلی روٹین کے اندر رکھیں اس کے علاوہ گواوا امرود امرود بھی ہمارا نیشنل پھل ہے پاکستان کے اندر ہی کاش کیا جاتا ہے کوہارٹ کے ایریا میں کاش کیا جاتا ہے اور بہت ٹیسٹی پھل ہے اس کو یوٹیلائز کرنے سے حازمے کا سسٹم ہے وہ بہتر ہوتا ہے اور اس کے اندر بھی فائبر کی تعداد کافی زیادہ ہوتی ہے ویجیٹیبلز کی بات کریں تو گاجر اس کی کنزمشن کے بہت سارے طریقہ کار ہیں کاملی یوز ہوتی ہے سیلڈ کے اندر یوز کی جا سکتی ہے حلوہ بنتا ہے گجریلا جسے ہم کہتے ہیں پلس اس کو سبزیوں میں ڈال کے سالن کے اندر مکس سبزی بنائی جا سکتی ہیں تو ڈیفرنٹ طریقہ سے یہ یوز کیا جا سکتا ہے اور اس کے اندر بھی فائبر کی تعداد بہت اچھی ہوتی ہے کلیسٹرول بہت کم ہوتا ہے اس کے اندر بیٹس یہ ایک کمارا کامن ویجیٹیبل ہے اور اس کو ہم یوٹلائز کر سکتے ہیں اپنی ڈیلی روٹین کے اندر یہ بھی حازمے کے لیے بہت اچھا ہے گو بی جیسے ہم پھول گو بی بھی کہتے ہیں یہ بہت اچھی ویجیٹیبل ہے اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں ڈیفرنٹ قسم کی ویجیٹیبلز اویلیبل ہیں اور فریش فروٹ آتا ہے ہمارے پاس ہمارے پاس فروزن فوڈ نہیں آتا زیادہ تر مارکٹ کے اندر ہمارے پاس فریش اویلیبل ہے تو پھول گو بی کو بھی جب اس کا سیزن آتا ہے تو اس کو لازمی اپنے کچن کے اندر انکلوڈ کریں اچھا یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں بینز جسے ہم چھولے بھی بولتے ہیں چک پیس بھی کہا جاتا ہے بینز جتنی قسم کے ہیں یہ انتہائی محصر ہوتے ہیں آپ کے جسم کے اندر سے فیٹ کو کم کرنے کے لیے ویٹ کو ریڈیوز کرنے کے لیے اور طاقت پہنچانے کے لیے کیڈی بینز لال لو بیا یہ بھی مارکٹ میں ایسی لی اویلیبل ہے اس کو بھی اپنے منیوں کے اندر ضرور شامل کیجئے اس کے اندر ڈیفرنٹ قسم کے ویٹیمنز اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ کلیسٹرول فری ہیں اور صرف پکانے کا جو طریقہ کار ہے اس کو ذرا تھوڑا سا دیکھ لیجئے کہ اگر آپ ویٹ لوس کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو بوائل کر کے اور اس کو ڈیفرنٹ قسم کی ساوسز کے ساتھ آپ یوٹلائز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک پھلی جسے ہم لوکل لینگویج میں کہتے ہیں لیما اس کو بسیکلی کہا جاتا ہے یہ ہوتی مطر کی طرح ہے لیکن یہ بسیکلی مطر نہیں ہوتا ہے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سیڈز ٹائپ کے جو ہے نا وہ گرین مطر کی طرح ہی ہوتے ہیں کہ یہ پھلی کہلاتی ہے مطر بھی سیم ہی فیملی سے بلانگ کرتا ہے اور اس کے اندر بھی رچ فائبر ہوتی ہے اور اس کو بھی اپنی روز مرا کے مینیوں میں لازمی شامل کریں جب اس کا موسم ہوتا ہے یہ بڑا تھوڑے ٹائم کیلئے آتی ہے اس کی کاش ترہا کم ہوتی ہے پاکستان کے اندر زیادہ ایکسپورٹ ہو جاتا ہے لیکن یہ اویلیبل ہے مارکٹ میں اور اسے آپ آپ یوٹلائز کر سکتے ہیں well viewers thank you very much for watching this video please subscribe کریں اور share کریں اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم آپ کو maximum information جو ہم نے search کیا ہم نے اس کو پڑھا آپ تک پہنچا آجائے اور thank you very much once again thanks for your time and watching for this video آپ کا بہت بہت شکریہ انشاء اللہ next video میں پھر ملاکات ہوگی